ہلو سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو دا میریٹوریس یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے پروڈیکٹ کے مارکس جڑتے ہیں کلاس ٹینٹھ کے لیے ہم بات کریں گے کہ ٹینٹھ کے مارکس کیسے جڑتے ہیں اور کس بچے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے یعنی کہ وہ بچہ خوش ہوتا ہے اور کس بچے کو کم فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ دکھی ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی ہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پروڈیکٹ کے مارکس جڑیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے بٹ کچھ بچوں کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے وہ نقصان کی چیز ہے تو یہی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے آپ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کے بارے میں جلدی سے جان لیجئے آپ انگلیش میڈیوم سے ریلیٹیڈ ہیں آپ تو آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا چاہیے کیونکہ ایم پی بورڈ انگلیش میڈیوم کا موسٹ ریفائن چینل ہے ہمارا اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پچھلے دو سال سے ایمپورٹنٹ کوشنز بھی دے رہے ہیں ہم اگزام کے ٹائم پہ ایمپورٹنٹ کوشنز دیتے ہیں تیسری بات اگر ہم بات کریں کلاس ٹین تھ ہیلیون ٹویلتھ کا بہت سارا مٹیریل ڈلا ہوا ہے چینل پر تو آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے اس کو اور اگر آپ لیٹس ٹیکنالوجیز اور انونشن میں اگر انٹریس رکھتے ہیں تو ایک ہمارا نیا چینل ہے فور منٹس ٹیکنالوجی جس کا لنک ڈسکرائبشن میں مل جائے گا اس کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے بینہ کسی دیری کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو پروجیکٹ کے مارکس کس طرح سے جڑیں گے آپ کے سب سے پہلی بات تو اگر ہم بات کریں کہ سارے پیپر آپ کے سو مارکس کے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ بیس مارکس کو پروجیکٹ کے ہیں تو کیسے جڑیں گے ایک سو بیس میں سے مارکس آئیں گے ہمیں نہیں ایک سو بیس میں سے نہیں آئیں گے بلکہ سو میں سے ہی آئیں گے کس طرح سے آئیں گے ہنڈرڈ مارکس میں سے اس کی بات کریں ہم آپ کو بات کرتے ہیں اگر ہم اس ویڈیو میں تو دیکھئے پروجیکٹ آپ نے سب میٹ کیا ہے وہ سارے پروجیکٹ آپ سے کہا گیا تھا اس کوئل میں کہ بیس بیس مارکس کے ہیں بٹ آپ نے اگزام میں دیکھا کیسے سو سو مارکس کے پیپر ہیں سائنس کے پیپر کو چھوڑ کر تو کس طرح سے مارکس جھوڑیں گے تو دیکھو کیا ہوگا کہ آپ کو جو مارکس آئیں گے ہر سبجیکٹ میں وہ تو سو میں سے ہی آئیں گے ہنڈرئیڈ میں سے ہی مارکس آئیں گے اس کے لیے ہم اگزامپل لیتے ہیں تین طرح کے بچے ہوتے ہیں دیکھو اگزام میں ہر کلاس میں تین طرح کے بچے ہوتے ہیں ایک بہت اچھا بچہ جو کی 90 اباؤ مارکس لاتا ہے ہمیشہ ایک جو ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہوتا ہے مان لو 70 60 70 مارکس لاتا ہے اور ایک بچہ جو کی 35 مارکس یعنی کی بہت ویک بچہ ہم لے رہے ہیں اس کو باؤنڈری پہ پاس ہونے والا بچہ دیکھو اب ہم بات کریں اگر کس طرح سے آپ کے مارکس جو ہے جوڑے جائیں گے دیکھو جو بھی آپ کو ایکزام میں مارکس آئیں گے اس کے 80% مارکس ہی آپ کے ٹریٹ کیے جائیں گے تھیوری کے مارکس کس طرح سے کیے جائیں گے ایکزامپل کی طور پر دیکھ لیجی آپ ایکزامپل کی طور پر کسی بچے کو اگر 60 مارکس آتے ہیں 60 مارکس آتے ہیں 100 میں سے تو اس کا 80% نکالا جائے گا مطلب اس کو 80 میں سے 48 مارکس آئے ہیں اوکے اب باقی بچے مارکس کیا ہوں گے جو آپ نے پروجیکٹ سبمیٹ کیا ہے باقی بچے مارکس اس میں سے آپ کو ملیں گے مان لیا جائے کوئی سکول اس بچے کو جس کو 80 میں سے 48 مارکس آئے ہیں یعنی 100 میں سے 60 مارکس آئے ہیں اس بچے کو 20 میں سے 17 مارکس دے دیتا ہے تو یہ دونوں ملا کر 100 میں سے اس کے 65 مارکس ہو گئے ہیں مطلب اس کو ultimately فائدہ ہی ہوا ہے اگر پروجیکٹ نہیں ہوتے تو 60 مارکس آتے اس کو 100 میں سے اور اگر پروجیکٹ آ گیا ہے اور پروجیکٹ میں پورے مارکس بھی نہیں ملے ہیں سب 17 مارکس ملے ہیں اس کو تو بھی اس کو فائدہ ہوا یعنی 65 مارکس آئے ہیں 5 مارکس کا اس کو فائدہ ہو چکا یعنی ultimately آپ کو profit ہی ہے اس بات کا یعنی آپ کو خوش ہونا ہے but سب بچوں کو زیادہ خوش نہیں ہونا ہے کیوں نہیں ہونا ہے بہت interesting بات میں شیئر کرنے والا ہوں دیکھو اگلی سلائیڈ بہت interesting ہونے والی دیکھو تین طرح کے بچوں کی ہم نے بات کی تھی یہاں پر کس کو کم فائدہ اور کس کو زیادہ فائدہ ہوگا دیکھئے تھیوری میں مان لو کہ اے نام کا سٹوڈنٹ ہے اس کو 95 مارکس آئے ہیں اگر اس کا 80% نکالا جائے گا تو وہ جو ہے 76 مارکس ہوتے ہیں آپ 80% نکال لینا اس کا بی سٹوڈنٹ ہے جو کی ایک ایوریج بچہ ہے اس کو 70 مارکس آئے تھے اس کا مطلب اس کو 80 میں سے 56 مارکس آئے ہیں اور سی ایک بچہ ہے جو کی ڈفر بچہ ہے ڈفر بچہ سے میرا مراد جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ weak بچہ ہے جو boundary پہ پاس ہوا ہے اس کو 80 میں سے 28 مارکس آئے ہیں اب اگر بات کریں ہم project کے مارکس کی یہ بہت اچھا بچہ تھا تو اس کو 20 میں سے 20 مل گئے سکول کی طرف سے یہ ایک ایوریج سٹوڈنٹ تھا تو 18 مارکس مل گئے ٹھیک ہے اتنے مارکس بلکل ملتے ملتے ہیں اور یہ بہت weak سٹوڈنٹ تھا تو اس کو 15 ملے 15 تک تو مارکس دیے جاتے ہیں 15 سے کم نہیں دیے جاتے ہیں اس بات کو سمجھ لو 15 مارکس تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے چاہے آپ بہت weak سٹوڈنٹ کیوں نہ ہو تو یہ دیکھئے 15 مارکس مان لیا جائے کہ اس بچے کو ملے ہیں ٹوٹل مارکس اگر دیکھیں ہم تو کتنے ہوتے ہیں یہاں پر 76 پلس 20 یعنی اس کو 96 مارکس B سٹوڈنٹ جو کی ایک ایوریج بچہ ہے اس کو 74 مارکس ہو جاتے ہیں دونوں جوڑ کر اور C سٹوڈنٹ جو کی ایک جو ہے weak سٹوڈنٹ ہے اس کو 43 مارکس ہو جاتے ہیں مطلب اب کس کو فائدہ زیادہ ہوا کس کو کم ہوا دیکھو پہلا جو بچہ ہے اس کو صرف ایک مارکس کا فائدہ ہوا یعنی کی اگر پروجیکٹ نہ ہوتا تو اس کو 95 مارکس آتے پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس کو 96 مارکس آئے ہیں یعنی کی ایک مارکس کا فائدہ ہوا زیادہ کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا ہے اور اگر بی بچے کی بات کریں تو اس کو 74 مارکس آئے مطلب 4 مارکس کا اس کو فائدہ ہوا ہے یعنی کی وہ تھوڑا سا ہیپی تو ہوگا بٹ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی اس بچے کو ہوگی جو کی جو کی 35 مارکس لیا تھا بٹ اس کے بعد میں 43 مارکس ہو چکے ہیں 20 میں سے 20 میں سے 15 ملنے کے باوجود بھی یعنی کی 20 میں سے 15 ہی ملے مارکس ہوگا ہے یعنی کی 8 مارکس کا اس کو جمپ ملائے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی سب سے زیادہ دکھ ہوگا اس بچے کو کہ یار یہ کیا ہوا اس کے بعد جو ہے اس کو اور سب سے زیادہ خوش ہوگا یہ والا بچہ جس کو 8 مارکس کا جمپ ملائے تو اگر آپ کے کم مارکس آ رہے ہیں کسی سبجیکٹ میں تو بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے 20% مارکس جڑ کے آپ کے مارکس میں بڑوتری ہی ہونے والی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ